پرائم ٹائم نیوز بولیٹن کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے؟ جامت الگفلیہات اینڈ فلاہ گروپ آف اسکولز حیدرباد اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سیاسا ٹی وی پرائم ٹائم نیوز بولیٹن میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے میں ہوں ناظرین سب سے پہلے نظر ریلائنز پر کرنگانا پبلک سیرویس کمیشن نے گروپ ون پرلیمز امتحانات کے نتائج جاری کر دیئے منس امتحان کے لئے جملہ 13312 امیدواروں نے کیا کالیفائی برخی بلز ادا کرنے کے لئے ساری فین کو ملے گی اپنے ہی سہولت ریاست کے میک میڈس کامس نے مہا اگست سے برخی بلز کیو آر کورٹ کے ذریعے جاری کرنے کا کیا فیصلہ پلسینیوں پر جاری ظلم ستم ہلاکتوں کے خلاب اندہ پاک دھنہ چوک پر اہتجاج سماجی اصلاحی خائدینی ہلاکتوں کو روکنے عالمی بردری سے کی مداقلت کی اپیل سماجی مسائل کے ایک سوئی اور معاشرے میں صدھار کے لئے اب بزرگ حضرات کو اپنا کردہ ادا کرنا ہوگا خصوصی وقشوف سے علیم خان فلکی اور ایڈوکیٹ افسر جہاں کا خطاب انٹی نارکوٹکس بیوروں نے شہر کے کئی کلپس پر مارے چھاپے منیکونڈا کے کلپ میں منشیات کا نشاہ کرنے والوں کو لیا جات سکنے عالی اوزدار کی مبینہ حراسانیوں سے تنگا کا سب اسپیکٹر محبوب آباد نے کی تھی خودکوشی دوران علاج آج وہ جام بن نہ ہو سکے مہاراشٹ اسمیل ایڈکشن کے لئے کانگریس نے اندخابی سرگرمیاں شروع کر دی خواہشمت امیدواروں سے طلب کی گئی درخواہ سے کشمیر میں انکانٹ چھے ملٹنس لاکھ دو سپاہی بھی جان بحق بڑے پیمانے پر تلاشی مہم جاری اور آسا میں سیلاب کی صورتحال ہوئی سنگین اب تک اٹھاون ہلاکتیں لاکھوں افراد نقل مکانی پر مجبور ریلائنز آپ نے دیکھیں اب پیش ہے قبروں کی تفصیل کلنگانا پبلک سرویس کمیشن نے گروپ ون پریلیمز ابتحانات کے نتائج جاری کر دی ہیں اور ساتھی ساتھ فائنل کی ویب سائٹ فیلس پر پیش کر دی گئی ہے منس امتحان کے لئے جملہ 31,312 امیدواروں نے کالیفائی کر لیا ہے امتحان میں شرکت کرنے والے امیدوار تلینگانا پبلک سرویس کمیشن کی اوفیشل ویب سائٹ پر نتیجے دیکھ سکتے ہیں منس امتحانات 21 سے 27 اکٹوبر تک منقض ہوں گے واضح رہے کہ پریلیمز کا انقاط نو جون کو ہوا تھا ریاست کے محکمہ ڈسکومس نے برقی بلس کی اور کوڈ سکین کرتے ہوئے برقی بلس ادا کرنے کی ساریفین کو سہولت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے تھرٹ پارٹی ایپس کے ذریعے بلس کی ادائیگی کو روک دینے کا آر بی آئی نے فیصلہ کیا ہے جس کے بعد گوگل پہ فون پہ امیزون پہ یا پی ٹی ایم کے ذریعے برقی کا بلس ادا کرنے کے عادی ساریفین الجھن کا شکار ہو گئے ہیں ایسے ساریفین کو راحت فراہم کرنے کے لئے ڈسکومس نے یہ فیصلہ لیا ہے آنے والے مہا اگست سے برقی ساریفین کو ٹیسٹ ریسپونس یعنی کی کیو آر کورٹ کے ساتھ جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کورٹ کو گوگل پہ فون پہ امیزون پہ اور پی ٹی ایم کے ذریعے سکین کرتے ہوئے آپ بلس آسانی سے ادا کر پائیں گے جس طرح کے شاپنگ مالز ہوتل میں کیو آر کورٹ پر مشتمل بلس پیش کیا جاتا ہے جس کو سکین کرتے ہوئے ادا کیا جاتا ہے اس طرح اب بسکومس کی جانب سے مائے اگست سے کیو آر کورٹ پر مشتمل بلس جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تارکہ ساریفین کو بلس کی ادایگی میں سہولت ہو سکے بیاست کے وزیر آلہ روین تریڈی نے قومی ایراوہ دیافتہ سیکلسٹ آشا مالویہ سے ملاقات کی اور انہیں تحنیت پیش کی واضح ہے کہ مالویہ نے کرنیا کماری سے کشمیر تک سائیکل پر سفر طے کرتے ہو اپنے نام خوم سیکلسٹ کی فیرست میں درج کروایا ہے اسرائیل کی جانب سے غزہ میں جاری ظلم ستم اور ہلاکتوں کے خلاف آج شہر کے دھنہ چوک اندہ پاک پر زبدست احتجاج کیا گیا آل انڈیا پیس اینڈ سولیڈریٹی تلنگانا کی جانب سے احتجاج میں ریاست بھر سے سماجی اصلاحی قائدین اور کارکنوں نے شرکت کی اور اسرائیل ظلم ستم میں معصوم فلسینیوں کی ہلاکتوں کو فوئی روکنے عالمی برادری سے پرزور مطالبہ کیا اس موقع پر پروفیس کو دنرامو دیگر نے میڈیا سے بات کی اور انسانیت کے لئے شہر امسار خرار دیا انہوں نے آج کے وقت کو صحیح خرار دیتے ہوئے عیسائلی خبزے کو فوراں مرخواست کرنے کا بھی مطالبہ کیا ان خائدین نے فلسطینی سے زمین پر عیسائلی حملوں کو روکنے اور فلسطینی عوام کے ساتھ انصاف کی بھی مانگ کی فلسطین کا جو آج کی حالت ہے یہ جو ہر انسان اس کے اوپر ابھی بات کرنا کچھ اس کے جو عزائل کی حملہ ہو رہا ہے آج فلسطین کے اوپر اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ابھی موقع آگیا ہے ابھی یہ وقت ہے یہ بات کرنے کا اب ہم یہ جاننا بہتی کی اہم ہے کہ یہ ابھی جو 1947 میں اسرائیل خائم ہوا تو اسرائیل کے ساتھ ساتھ فلسطین کو بھی ایک وہاں برقرار رکھنے کا ایک فائصلہ ہوا تھا لیکن فلسطین ایک ابھی ملک نہیں بن سکا فلسطین کی علاقوں کے اوپر ہمیشہ ایک حملہ ہوتے رہا یہ حملہ کے وجہ سے فلسطین لوگ اپنے گھر بسانے کے لیے کبھی موقع نہیں ملا اپنے ملک بنانے کے لیے کوئی موقع نہیں ملا اس کے وجہ سے وہ ان کا تو پورا کچھل گئے بھی اسرائیل اس کو کچھل دیئے یہ ماحول میں گئے سال ہاماس جو ابھی اسمبلی میں چن کر فلسطین کی ملک کی ابھی ایک ستہ ہاتھ میں لیے حمس نے فلسطین کے اوپر بوم دالا اس وقت تیرہ سو لوگ مر گئے کوئی اس کو چاہتے نہیں لیکن اس کو ایک مثال بننا کر ابھی اسرائیل فلسطین کی علاقوں کے اوپر گازہ کے اوپر حملہ شروع کیے ابھی یہ حملے میں اب تک کچھ تیس ہزار لوگ مر گئے لاکھوں لوگ فلسطین چھوڑ کر کچھ بیس لاکھ لوگ فلسطین چھوڑ کر وہ دوسرے ملکوں میں جا کے وہاں گھر بسانے لگے ہیں وہ ان لوگوں کا پورا حق چین لیے گئے ہیں تو یہ ہے ماحول بچوں کے اوپر بھی حملہ ہو رہا کافی بچے مر گئے تھے آسپتالز کو نہیں چھوڑ رہے فلسطین اسرائیل اور وہاں کی سکولز کو بھی نہیں چھوڑ رہا حالانکہ جو سیویلین علاقوں کے اوپر حملہ کرنا بہت ہی غلط ہے یہ گھئر کانونی ہے پھر بھی اسرائیل نے ملک کے اوپر حملہ چل ابھی بھی چل رہا ہے تو اس کو ہمارا یہ کافی ڈیمانڈ ہے یہ حملہ کو روکنا ہے فلسطین لوگوں کو اپنے ایک ملک بنانے کے لیے جو رائٹ ٹو سیلف ڈیٹرمنیشن کے متعلق اپنے ایک ملک بنانے کے لیے جو حق ہے اس کو ماننا ہے اور اپنے ملک بنانے کے اپنے گھر بسانے کی موقع سیاست ملت فنڈ وہ ادارہ سیاست کی جانی سے رشتوں کے لیے ایک سو پہنتیس ماں دو بدو ملوخات پروگرام آج ریڈ روز فنکشنال نام پلی پر منعقید کیا گیا رشتوں کے اس خصوصی پروگرام یعنی کے دو بدو کی صدارہ جناب آمیل خان نیوز ایجٹر سیاست نے انجام دی جبکہ ازغر علی اور فقر علی نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی واضح رہ گئے شہر کے علاوہ ازلا میں بھی اب مسلم لڑکے اور لڑکیوں کے رشتوں کا خصوصی پروگرام دو بدو بے حد مقبول ہو رہا ہے تعلیمی خابیلیہ سلک ہنر بند ملک بیرون ملک برسے اصدار اور ذرا لڑکوں کے یہاں رشتے موجود ہوتے ہیں تو وہیں خابل مذہبی آلہ تعلیمی آفتہ لڑکیوں کے علاوہ امور خانداری سواقف لڑکیوں کے رشتے بھی یہاں خابل لحاظ صداد میں پائے جاتے ہیں والدین سپرستوں کو اپنے بچوں کے لیے مناسب رشتوں کی تلاش میں مہو پایا گیا اور دو بدو کی انہوں تحتیل کے لیے کوئی نہ کوئی تنظیم کوئی نہ کوئی شعبہ خائم کرنے کی ضرورت ہے تو انہوں نے دو ہزار چھے سے یہ دو بدو یمڈی ایس کے تحت انہوں نے یہ قرآن کو شروع کیا اور اللہ کی فضل سے اس کے مضبط نتائج برامت ہو رہے ہیں اب تک دو ہزار چھے سے لڑھد سولہ ہزار سترہ ہزار تک رشتے تیع ہو چکے ہیں اور یہ رشتے بغیر لینڈن کے تیع ہو گئے اور اس دو بدو کا مقصد ہی ہے کہ بغیر کسی مالی مفاد کے شادی کے رشتے تیع کرنا ہے شادی کو تجارت بنانا نہیں ہے شادی کو مالی مفاد کا بنانا نہیں آپ جانتے ہیں کہ آج کل کھئی شوبر زندگی کے لیکن مسلم معاشرے کے لوگ شادی پیائی کی ہو جیسے بہت پریشان ہیں اس لیے پریشان ہیں کہ لڑکی والوں کے خودصافتہ اوصول ہیں لڑکی والوں کے اپنے دیجا خائشات ان کے رسومات ہیں ان کے اپنے demands و requirements ہیں تو چاہیے کہ اسلامی تناظر میں لائیں کیونکہ خودصافتہ اوصولوں سے رشتے جلدی تائی نہیں ہوتے لہذا اسلام جو کہتا ہے ان اقدار پر اوصولوں پر چلنے کی کوشش کی جی آپ جانتے ہیں کہ لڑکی کی صیرت دیکھئے لڑکی کی شخصیت دیکھئے اور لڑکی کی شرافت دیکھئے لڑکی کی صیرت دیکھئے کردار دیکھئے اور اسی شرافت دیکھئے ان اصولوں پر جو آپ چلنے کی کوشش کریں اور خود آج بھی پیبر میں آیا ہے آپ دیکھئے کہ جہد حرام ہے اب وقت ہو چلا ہے ایک وقت کا ناجرہ وحفظ اور عالمیت کورس کے ساتھ اس کے علاوہ دسویں جماعت کامیاب لڑکی اور لڑکیوں کے لیے تین سالہ عالم کورس وزیرہ طورت حدریز شعب حفظ ہمارے برانچز خطہ پیٹ بارہ پور شریف نگر آرسی آئی روڈ اور کشن با لڑکی اور لڑکیوں کے لیے ہوسٹل اور ٹرانسپورٹ کی سہولت کے علاوہ سپریٹ بیلنگز اپنے بچوں کی دین اور دنیا کی میاری تعلیم کے لیے جلدی کیجئے داخل محدود ہیں بچانے کے لیے آگیا ہیں ڈاکٹر علیم خان فلکی اور ایڈوکیٹ افسر جہان اس موقع پر خطاب میں لوگوں سے اپیل کی کہ وہ سماج میں ایک فیملی کانسلر کا کردار ادا کریں اور داتی شاکش تلاقی واقعات گھر جھگروں دیسے معاملات کو سلجھانے کے لیے اپنا اہم سوسائٹی سے جو سکسٹی پلس سینئر سیٹیزن کے لیے جو پروگرام آپ بقاعدہ پچھلے تین ہفتوں سے چار ہفتوں سے کر رہے ہیں تو مجھے انوائٹ کیا گیا تھا کہ میں سینئر سیٹیزن کے رائٹس کی آویرنس کروں تو میں نے یہاں پر آج سینئر سیٹیزن کے سینئر سیٹیزن آٹ 2007 کو ڈسکس کیا آویرنس کیا اور بہت اچھا ریسپونس ہے الحمدللہ اور امید ہے کہ ہم ان کے سینئر سیٹیزن کے بھی جو ایشیوز ہوتے ہیں ان کو ٹھیک سے ایڈریس کر پائیں اور ہم نے یہاں پر اپیل بھی کی ہے کہ اگر کسی ربط کریں اور ہم ان کو پرو بونو لیگل سروس دینے کے لئے تیار ہیں ملزمین کی عمرے پچیس سے تیس سال کے درمیان بتائی جا رہی ہیں پولیس نے انکشاف کیا ہے کہ منشیات کے معاینے میں مضبط پائے جانے والوں کو رائے درگم پویسٹیشن منتخل کر دیا گیا ہے پنچ نامے کے بعد فائی آر دچ کا لی گئی ہے پولیس ملزمین سے پوشت آج کر رہی ہے کہ منشیات پب میں کہاں سے لائی گئی تھی زلے سوریا پیٹ کے بالا ملائے علاقے میں تلنگانہ سوشل ویلفی ریزیڈنشل ڈگری کالیج فور ویمن میں پیش آجیب غریب واقعے میں طالبات کو مبیانہ تو پرنسپل کے کمرے میں بیر کی بوتلیں ملی جس کے بعد کمرے کو تالع لگا دیا گیا طالبات کی ضمات پر عدی عمل دیتے تلنگانہ سوشل ویلفی ریزیڈنشل ایڈوکیشنل ایسٹیوشن سسائیٹی نے اتدائی جانچ کی بنیاد پر پرنسپل کا تبادلہ کر دیا اس واقعے کے بعد طالبات نے کالیج کی اہاتے میں پرنسپل کوٹانے اور اسسسٹنٹ کیر ٹیکر کا موطلی کا مطالبہ کرتے ہوئے اہتجاج کیا ادھر زلے میں مباد کے پرنسپل سے وابستہ سب اسپیکٹر نے عالی اہددار کی مبینہ حراسانیوں سے تنگا کر خودکشی کی کوشش کی تھی جس کی آج دوران علاج موت واقع ہو گئی تفصیلات کے مطابع خودکشی کی کوشش تھا چونتیس سالہ سنواز کا تعلق زلے ورنگل کے نار کا پیٹ سے تھا اور ان کا تبادلہ جائز سال فیروری میں اشوار پیٹ پیٹ پیشیشن کیا گیا تھا زلے محبوب باد میں خودکشی کی کوشش کے بعد سنواز نے خود طبیبی امداد کے ایک سو آٹھ کو فون کو بھی کیا تھا ایسائی کی بیوی کرشنا وینی کی جائن سے درج کروائی کی شکایت کے بنیاد پر کے خلاف دفعات کے خلاف مخدمہ درج کیا گیا جبکہ منہ سے پہلے بھی متاثرہ سب اسپیکٹر نے آلہ عددان کے خلاف اپنا بیان درج کروا دیا نظر چند اہم خورمی جارے ہیں اس کے بارے میں مہا وکاس اگھاری کی اتحادی کانگیس انتخابات محصہ لینے کے خواہش مند امیدواروں سے درخواست طلب کی ہیں ریاست کانگیس کی جانی سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ عام زمرے کے دعویداروں کو درخواست پارٹی میں بس ازار ادا کرنے ہوں گے جبکہ خواتین اور درجہ فہرست خبائل زمرے سے تعلق اکھنے والے امیدواروں کو دس ازار ادا کرنے ہوں گے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ خواست دس اگست تک پارٹی کی زیرے یونٹس میں جمع کروانی ہوں گے سیل فونز کے ریچارجز کی شرح میں زبردست اضافے کو کانگریس نے عوام پر بھاری بوچ خرا دیا کانگریس سجوان سجوالہ نے اس معاملے پر موضی سرکار کو کڑی زنقیز کا نشانہ بنائے اور کہا موضی سرکار نے نہ تو عوام پر پڑھنے والے بوچ کا احساس کیا اور نہ ہی ماہرین سے کوئی مشاورت کیا کیا موضی سرکار نے ایک سو نو کروڑ سیل فون یوزرز پر پینتیس ہزار کروڑ سالانہ کی اترکت وصولی کا بوج ڈالنے سے پہلے کوئی ادھیان یا جاج کی کیا موضی سرکار نے نلامی کے مادھیم سے سپیکٹرم کی خرید سے ہونے والے اثر یا کی ضرورت کا کوئی ادھیان کیا کوئی ایسی سٹڈی ان کے پاس ہے کیا موضی سرکار نے ای جی آر ای جی آر ای جسٹڈ گروس ریونیو پر دی گئی پچھلی ریائیتیں یا فر بیس نوومبر دو ہزار انیس کو موضی جی نے چھوٹ دے دی تھی بیالیس ہزار کروڑ کی سپیکٹرم auction انسٹالمنٹ کی پیمنٹ کی انکا کیا اثر ہوگا اسکا کوئی ادھیان کیا question number 4 how can all private cell phone companies increase their tariffs between 15% to 20% despite the fact that their profitability varies their capex requirement vary and their investment capacities and actual investments vary and their purchase of spectrum in auction varies so how can they all raise cell phone charges by the same percentage it is very unique why is modi government then turning blind eye to it ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سبھی cell phone company اپنے cell phone کے charges 15% 20% لگ بگ برابر برابر بڑھا دیں جبکہ ان کی انویس میں ڈیریکٹر جنرل آف پولیس جمہ کشمی آرہ سویل نے کہا جنوبی زلے کلگام میں دو الگ الگ مخامات پہ ہونے والے تصادم آرائیوں کے دوران چھے اسکر پسند ہلاک ہو گئے جبکہ ایک جگہ آپریشن ہنوز چاری ہے میلٹنز کے خلاف جنگ میں مخامی لوگ سیکیورٹ ایجنسیوں کو اپنا بھرپور تعاون پر ہم کر رہے ہیں ان باتوں کا اظہار انہوں نے سینگر میں میڈیا سے باتشید کے دوران کیا اور کہا جنوبی زلے کلگام میں دو مخامات پہ جائی تصادم میں چھے ملٹنز مارے گئے ہیں ڈی جی پی نے کہا علاقے میں آپریشن جاری ہے جمعہ صوبے کی سیکیورٹی صورتحال کے بارے میں پوچھے کہ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا گرچہ کے خطے میں ملٹنز کو پھر سے بحال کرنے کی کوشش کی جاری ہے تاہم ملدش مناصر کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور اسی دوران ایسی خبر ہے کہ کلگام کے بعد راجوری میں بھی انکانٹر شروع ہو گیا ہے فوجی کام نے بتایا ہے کہ راجوری میں فوجی کیمپ پر ملٹنز نے اچانک فائرنگ کر دی اور وہاں سے فرار ہو گئے اس واقعے کے بعد علاقے میں فوج کو چوکس کر دیا گیا ہے جبکہ بڑے پیمانے پر تلاشی آپریشن شروع کر دیا گیا ہے فائرنگ کے اس واقعے میں ایک جوان کے زقمی ہو جانے کی بھی خبر ہے آسام میں اس وقت بارش و سلاب نے تباہی مچا دی آسام اس سے ڈیزاستر مینجمنٹ اتھارٹی نے اپنے ریپورٹ میں کہا وزیشتہ ایک ماہ کے دعا ریاست میں سلاب کی وجہ سے تقریباً اٹھاون سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور تیس لاک سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے سلاب کے وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ریاست میں ہزاروں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں برمہ پوتر اور نو دیگر ندیوں کی سطح آپ ناماتی گھار، ٹیزپور، دھوبری اور گولپار خطریک نشان سے اوپر بہ رہے ہیں جبکہ ریاست کے وزیار نے کہا دریاؤں کے پانی کے سطح آہستہ کم ہو رہی ہے چھوٹ گیا ہے ابھی میں ایک دوسری آدمی کے گھر میں رہ رہا ہوں میرے ابھی کوئی گھر نہیں میرے فیملی میں میری دو بیٹیا ہے ماں ہے فیملی ہے دوسری کے گھر میں ابھی اس میں بھی بہت پیانی ہے اتنی سے پانی ہے ہم اس سے سورکوڑا بھی شیویر میں آ رہ رہ سکے ہیں ریلیپ کے ہم میں تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ بہت ساری فیملی بھی ایفیکٹ ہوئے ہیں ہاں ہاں یہ تے قریباً ایک سو فیملی ہوگا ایک مہنے دو مہنے کے اندر یہ ایریشن کے قرآن اسے گھر ٹوٹ گیا ہے وہ بھی دوسری جگہ میں کئی لیلیپ کے امبیاء کوئی دوسری جگہ میں رہے ٹھے رہے ہیں تو اس سے پہلے ابھی دیکھتے ہیں کہ توہم پتہ بھی آپ کے پاس میں ہی ہے ہاں 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 تو ایریشن اور فلات دونوں یہاں پر بھی ہاں ہاں ایریشن اور فلات کے قرآن یہاں پر ایک بڑا بزار تھا اسے منگل بڑے بزار کہتا تھا ایک دو سال میں ہی اور کم سے کم پچاس گھر میں لوگوں کا گھر تھا یہ ایریشن کے قرآن ابھی بھی ٹھوٹ گیا ہے اور ایریشن بہت زیادہ ہے ہمارا ایریشن ہے کہ سسپیکٹ ہے کہ اگلے دو تین سالوں میں ایک گاور نہیں رہے گا ایسا لگ رہا ہے ہم گورنمنٹ سے ریکیش کرتے ہیں کہ آپ ترانت اس اس علاقے کو بسائیے سولوشن کیجئے ہم لوگوں کو بسائیے بہت سارے لوگوں کو سیمیلر پرابلم پیچھ کرتے ہیں ہاں ہاں بہت سارے بہت سارے لوگوں کو بہت سارے پرابلم کے قرآن اس سال بھی اس پانی کے قرآن بہت سارے گھر ٹوٹ گئے ہیں بہت سارے پرابلم ہیں دونوں چل رہا ہے دونوں چل رہا ہے ایک ساتھ چل رہا ہے لوگوں کوئی اوپائی نہیں اور ناظر رکھ کرتے ہیں خاص خبر کا جیسے کہ ایک کو محرم کے موقع پر غلاف کعبہ یا نے کے کسوا کو تبدیل کر دیا گیا ہے پیش ناظرین سیاسر ٹی وی کی خاص سپورٹ ہرمین شریفین کے امور کی جنرل اتھاریٹی نے نئے سال کے آغاز پر غلاف کعبہ کو تبدیل کر دیا ہے غلاف کعبہ کی تبدیلی کا یہ عمل رات بھر جائی رہا اسے خبر کسوا فیکٹری سے نیا غلاف کعبہ تیرہ کلومیٹر لامبے ٹریلر کے ذریعے مجد الہرام مکہ مکرمہ منتقل کیا گیا یاد رہے غلاف کعبہ کی تبدیلی کی سالانہ تقریب نئے اسلامی سال کے پہلے دن ہوتی ہے اسے خبر کئی دہائیوں سے غلاف کعبہ ہر سال حج کے دعا نو ذلحج کی صبح کو خجاج کے میدانِ عرفات روانہ ہونے کے بعد تبدیل کر دیا جاتا تھا خانہِ کعبہ کے پرانے غلاف کو اتار کر نیا غلاف ترہا دیا گیا اور اس کے لئے ایک سو انسٹھ افراد پر مشتمل تکنیکی معارین اور کاریگر موجود تھے نیا غلاف کعبہ چار برابر پٹیاں اور سلطار الباب پر مشتمل ہے غلاف کعبہ تبدیلی کے اتمام عمل کے دوران ہر ہی کے حصے کو علاہدہ علاہدہ کعبہ کے بالا حصے پر لائے جاتا ہے جہاں سے پھر انہیں اتارا جاتا ہے اور پچھلا غلاف اتار لیا جاتا ہے یہ عمل چار مرتبہ باری باری دہر آیا جاتا ہے جب تک کہ نیا غلاف چڑھانا دیا جائے اور پرانا اترنا جائے غلاف کعبہ کے کپڑے کی پانچ مختلف حصوں میں سلائی کے بعد اس کے نیچے لے حصے کو سونے کا پانی چڑھے تامبے کے ساٹھ کڑوں کے ذریعے جوڑا جاتا ہے غلاف کعبہ کا وزن تقریبا تیدہ سو پچاس کلو گرام ہے یہ اٹھیانوے سنٹی میٹر چوڑا چودہ میٹر انچہ ہے شاہ عبدالعزیز کمپلیکس میں غلاف کعبہ کی تیاری کے لیے لگ بھگ چھے سو ستر کلو گرام ریشم کو سیہا رنگ میں رنگا جاتا ہے غلاف کعبہ کو خورانی آیات سے سجایا جاتا ہے جنہیں سونے اور چاندی کے دھاگوں سے بنا جاتا ہے اس عمل میں ایک سب دیس کلو گرام سونا سو کلو گرام چاندی استعمال ہوتی ہے بیورو ریپورٹ سیاسر ٹی وی ہیڈ بات آخر میں ڈائیں پڑھال دیں کون ازار ترنگانہ پبلک سیرویس کمیشن نے گروپ ون پرلیمز امتحانات کے نتائج جاری کر دیئے منس امتحان کے لئے جملہ اکیس ہزار تین سو بارہ امیدواروں نے کیا کالیفائی برخی بلز ادا کرنے کے لئے ساری فین کو ملے گی اپنے ہی سہولت ریاست کے میک میڈس کامس نے مہا اگست سے برخی بلز کیو آر کورٹ کے ذریعے جاری کرنے کا کیا فیصلہ پلسینیوں پر جاری ظلم ستم ہلاکتوں کے خلاف اندہ پاک دھنہ چوک پر احتجاج سماجی اصلاحی خائدین ہلاکتوں کو روک نے عالمی بردری سے کی مداقلت کی اپیر سماجی مسائل کے ایک سوئی اور معاشر میں صدھار کے لئے اب بزرگ حضرات کو اپنا کرتا ادا کرنا ہوگا خصوصی وقشوف سے علیم خان فلکی اور ایڈوکیت افس جہاں کا خطاب انٹی نارکوٹک بیورو نے شہر کے کئی کلپ فرمارے چھاپے منیکونڈا کے کلپ میں نشیات کا نشا کرنے والوں کو لیا جاست میں آلہ اوزدار کی مبینہ حراسانیوں سے تنگا کا سب اسپیکٹر محبوب آباد نے کی تی خود خوشی کانگریس اندخابی سرگرمیاں شروع کر دی خواہش مد امیدواروں سے طلب کی گئی درخوا سے کشمیر میں انکانٹ چھے ملیٹن سلاف دو سپاہی بھی جان بحق بڑے پیمانے پر تراشی مہم جاری اور آسام میں سیلاف کی صورتحال ہوئی سنگین اب تک اٹھاون ہلاکتیں لاکھوں افراد نقل مکانی پر مجبور اسے کے ساتھ پرائیم جیم بلیٹن کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے پوری ٹیم کے ساتھ دیجئے جازت دیکھتے رہیے سیاسر ٹی وی اللہ حافظ پرائیم ٹائم نیوز بلیٹن کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے جامیت المفلحات اینڈ فلاح گروپ آف سکولز جامیت المفلحات اینڈ فلاح گروپ آف سکولز نئے تعلیمی سال کے لیے داخل جاری ہے نرسری ترٹن انگلیش اور اردو میڈیم اسلامی سٹیڈیز نازرہ و حفظ اور عالمیت کورس کے ساتھ اس کے علاوہ دسویں جماعت کامیاب لڑکے و لڑکیوں کے لیے تین سالہ عالم کورس فزیرہ طورت حدریز شعب حفظ ہمارے برانچز خوتہ پیٹ بارہ پور شریف نگر آرسی آئی روڈ اور کشن باگ لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ہاسٹل اور ٹرانسپورٹ کی سہولت کے علاوہ سپریٹ بیلڈنگز اپنے بچوں کی دین و دنیا کی میاری تعلیم کے لیے جلدی کیجئے داخلے محدود ہیں